سکر دوستو میت سیریل کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے کہنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے سمیت وہاں سے بھاگ جائے گی اس لوگ کے ساتھ میں لیکن ہاں پر ناج بولتی بھی نظر آ رہی ہے اپنے بھائی سے کہ بھائی یہ گداروں کو میں نے پکڑ رکھا ہے تم جل سے جلدی ہاں پر آ جاؤ کیونکہ ایسا نہ ہو یہ گدار بھاگ جائیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ناج اس سمیے اپنا بدلہ پورا لینا چاہتی ہے اس لوگ سے بھی سمیت سے بھی کیونکہ سمیت نے حالانکہ ناج سے بولا کہ ناج ہم نے جب تمہارا کچھ برا ہی نہیں کیا ہے تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم تمہارے دوستوان ہیں یہ تو تمہاری غلط سوچ ہے کیونکہ ہم نے کبھی کسی سے کچھ ایسی پرسنلی دوستوانی نکالی ہی نہیں ہے تو پھر ہم تمہارے دوستوان کیسے ہو سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ کہانی ایک نہیں بلکہ سمیے ایک اور بھی نیا توشٹ لاتی ہوئی نظر آنے والی ہے کیونکہ یہاں پر ساب ساب بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے سمیت وہ بھی ناج سے کہ ناج جو تم سوچ رہی ہو وہ بلکل غلط ہے تمہارا ایسا سوچنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہم نے تمہارے ساتھ میں کبھی کچھ برا کیا ہی نہیں ہے تو تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ کچھ برا ہوا ہے آپ لوگوں کو بتاتے نہ چاہتا ہوں کہ اس سمیے کہانی ایک نہیں بلکہ سمیے کئی معنیوں میں بہت زیادہ خاص دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دوستو ٹینسن کی ایک ریجن تو ہو ہی نہیں سکتا بلکہ سمیے کتنے ٹینسن کے ریجن ہیں بات کی جائیں اس سمیے اس لوگ کی تو اس لوگ کو سمیت نے خود بولا تھا سمیت نے بولا تھا کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا لیکن یہاں سے نکلنے میں فائدہ ہے پاکستان سے دوستو پاکستان سے نکلنے میں کئی فائدہ ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سمیے کہانی ایک اور بھی نیا جذبات لاتی ہوئی نظر آنے والی ہے دوستو جی ہاں کیونکہ یہاں پر ساپ ساپ انڈیا والے ویٹ کر رہے ہیں کہ سمیت اور اس لوگ کب آئیں کیونکہ دوستو سمیت یہاں پر وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں اس لوگ کو صحیح سلامت واپسی دے کر آوں گی چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے اور دوستو یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اس میں سروی لوگ کرو برو ہو رہے ہیں ساتھ دوستو میرے نام ہے روحیتنا کا چینل کو سسکرائب کریں